اس کہانی میں ایسے ہسپنڈ کی بات کریں گے جو اپنے بیٹے اور بیوی سے تنگ تھا کیونکہ بیوی اور بیٹا اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے دوسری طرف اسی ہسپنڈ کا نیفیو ایک مشین بناتا ہے جو چیزوں کو غائب کرتی ہے اور پھر انہیں واپس بھی لاتی ہے یہ نیفیو مرنے سے پہلے یہ مشین اپنے اس انکل کو گفٹ کرتا ہے مزید اس کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ تو کہانی پڑھ کر ہی دیکھیں گے تو چلتے ہیں کہانی کی طرف یہ کہانی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریچڈ ایک روم میں کھڑا ہے اس کے سامنے ایک مشین پڑی ہے یہ مشین دیکھنے میں ورڈ پروسیسر لگ رہی ہے کچھ ہی دیر گزرتی ہے ریچڈ کے اس روم میں اس کا پروسی مسٹر نوڈف آتا ہے آتے ہی یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے ریچڈ کہتا ہے کہ یہ میرے نیفیو جونتھن نے شاید میرے لئے بنائی ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ریچڈ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام روجر تھا اور اس کی شادی بلنڈا سے ہوتی ہے اور جونتھن ان دونوں کا بیٹا تھا کہانی کے شروع میں ہمیں پتا جلتا ہے کہ روجر کیونکہ شرابی تھا تو شراب کے نشے میں یہ گاڑی ایک دن چلا رہا تھا اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں اور اس ایکسیڈنٹ میں روجر اس کی بیوی اور بیٹا بھی مر جاتا ہے خیر اب یہ دونوں دوست بیٹھے ہیں یہاں پر یعنی ریچڈ اور نارڈف ریچڈ اپنے بیٹے سیتھ کو بلاتا ہے جو دوسرے روم میں گٹار بجا رہا تھا سیتھ اپنے فادر کی آواز پر باہر نہیں جاتا ریچڈ تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہے نارڈف کے سامنے نارڈف کہتا ہے کوئی بات نہیں آج کل کے بچے ایسی ہی ہوتے ہیں بعد میں یہ صدر جاتے ہیں وقت لگتا ہے لیکن صدر جاتے ہیں ریچڈ یہاں پر کہتا ہے کہ میرا نیفیو جونتن مجھے بہت یاد آتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا بچہ تھا یہ بات کرنے کے بعد نارڈف ریچڈ کے پاس بیٹھ کر مزید کو سب کرتا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ ریچڈ کی بیوی اور اس کا بیٹا بلکل نالائک ہیں دونوں ریچڈ کو ویلیو نہیں دیتے ریسپیکٹ نہیں دیتے ریچڈ کی بیوی لنہ ہمیشہ سے ریچڈ کو نا کرٹیسائز کر دی رہی ریچڈ ایک نوولیس بننا چاہتا تھا اس نے نوول لکھا تھا مگر اس کی بیوی کی وجہ سے اس کا نوول پبلش نہ ہو سکا دیکھا جائے تو ریچڈ خود ایک اچھا انسان تھا مگر اس کی بیوی اور بیٹا بہت برے تھے یہی وجہ ہے کہ ریچڈ اپنے پروسیو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا بھائی روجر ایک نکمہ شرابی ہے بلکل بیکار انسان تھا مگر اس بیکار انسان کی قسمت دیکھو اس کی بیوی اور بچے دونوں بہت اچھے ہیں اور میرے بیوی اور بچے بہت برے ہیں اب یہاں پر نوڈ اف ایک اچھے دوست کی طرح یہ سب خاموشی سے سنتا رہتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد یہاں سے یہ چلا جاتا ہے ریچڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے روم سے ورڈ پروسیسر اٹھاتا ہے یہ مشین اور اسے آن کرتا ہے جیسے یہ آن ہوتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے اور یہ آواز کہتی ہے کہ ہیپی برٹی انکل ریچڈ ریچڈ یہ دیکھ کر حیران سا رہ جاتا ہے یہاں پر اس کو اپنے مرے ہوئے نیفیو جونتن کی بہت یاد آتی ہے جس نے اس ریچڈ کو گفٹ میں یہ مشین دی تھی خیر ریچڈ اس ورڈ پروسیسر کو مزید اچھے سے دیکھتا ہے چھان بین کرتا ہے اس کے فنکشنز کو چیک کرتا ہے مگر یہ کیا اس پر ریچڈ جو لکھتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو ڈیلیٹ کرتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے ریچڈ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اسے یقین نہیں آتا کہ اس کا جینئس نیفیو اتنی کمال کی چیز بنا سکتا ہے خیر ریچڈ کیا کرتا ہے ریچڈ سب سے پہلے لکھتا ہے کہ وال پر جو میری وائیپ کی تصویر ہے نا وہ غائب ہو جائے جیسے یہ لکھتا ہے وال سے تصویر غائب ہو جاتی ہے ریچڈ یہ دیکھ کر وہیں سن سا ہو جاتا ہے پھر اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ ڈر جاتا ہے یہ فوراں لکھتا ہے کہ جو تصویر وال پر تھی نا وہ واپس آ جائے تصویر واپس آ جاتی ہے اس کے بعد یہ لکھتا ہے کہ ٹوینٹی ٹویلڈ ڈالر گولڈ پیسز یہ سب ایک تھیلے میں نا بند مجھے میرے فلور پر چاہیے کچھ ہی دیر میں یہ سب فلور پر فرش پر ریچڈ کو ملتی ہے ریچڈ ان میں سے کچھ پیسز کو لے کر مارکیٹ میں بیچنے چلا جاتا ہے راستے میں اس کو ناڈ اف ملتا ہے ریچڈ اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے ناڈ اف کو یقین نہیں آتا ریچڈ اسے کہتا ہے کہ شام کو نا مجھے ملنے آنا لیکن ناڈ اف کہتا ہے کہ میں نا بیزی ہوں نہیں آسکتا خیر شام ہو جاتی ہے ریچڈ ورڈ پرسیسر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس پر یہ لکھتا ہے کہ ناڈ اف میرے روم میں حاضر ہو اگلی ہی لمحے یہ اس کے روم میں ہوتا ہے اس چمتکار کے بعد ناڈ اف کو یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ مشین کوئی عام مشین نہیں ہے تو ہماری یہ کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں ریچڈ کا بیٹا سیت نظر آتا ہے جو اونچی اونچی آوازوں میں نا یہ آوازیں ریچڈ کے لیے نا اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی ایریٹیشنز ہی ہو رہی تھی پہلے بھی ریچڈ اپنے اس بیٹے سے پک چکا تھا تو ریچڈ کیا کرتا ہے ریچڈ اس مشین پر اپنے بیٹے کا نام لکھ کر اسے غائب کر دیتا ہے اب باہر سے سیت کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اس کے بعد ریچڈ کو نا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مشین شاید بہت جلد کام کرنا چھوڑ دے ریچڈ یہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ سے باہر جاتا ہے جہاں پر اسے بار بار یہی خیالات آ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سیت کی جان لی ہے ابھی بھی انہی خیالوں کی دنیا میں تھا کہ ریچڈ کی نا بیوی گھر میں آ جاتی ہے گھر میں آتی یہ بیوی ریچڈ کی باتوں باتوں میں لفظوں سے دھلائی کر دیتی ہے ریچڈ کو چوہا اور نکمہ کہتی ہے بہت کچھ برا بھلا کہتی ہے ریچڈ برداشت کرتا ہے سنتا رہتا ہے ریچڈ یہ سننے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اسے مشین کو آن کرتا ہے جیسے یہ مشین آن ہوتی ہے تو اس مشین سے آوازیں آتی ہیں ریچڈ کو لگتا ہے کہ یہ مشین خراب ہونے والی ہے یہ جلدی سے لکھتا ہے کہ میری بیوی غائب ہو جائے اس کے بعد یہ پھر سے لکھتا ہے کہ میرے بھائی کی بیوی بلنڈا اور میرا نیفیو جو جونتھن ہے یہ دونوں میری زندگی میں بیوی اور بیٹی کی جگہ پر آ جائیں یہ لکھتی ہی مشین بلاسٹ کر جاتی ہے پھٹ جاتی ہے مشین ختم ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر گزرتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں کہ بلنڈا اور جونتھن ریچڈ کی زندگی میں آ جاتے ہیں ریچڈ یہ میجک دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے ریچڈ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں امن و سکون واپس آ گیا ریچڈ ان کو دیکھ کر مسکرہ دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولے گا اور یہ کہانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ شکریہ